مجھے وہ شخصیت یاد آتی اسے خداوند عالم نے اہل مصر کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ قرار دیا صرف چند جملے اس عظیم شخصیت کے لیے اسحاق المعطمن امانت اس طرح سے محفوظ رکھتے تھے کہ اسحاق وہ کہاں گیا المعطمن یا المعطمن کون ہیں امام جعفر سعید علیہ السلام کے لیے اور نفیسہ بنت حسن امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی اولاد السیدہ نفیسہ اللہ کیا عظیم شخصیت مکت المکرمہ میں آپ کی ولادت مصر میں آپ نہ انتقال مدینہ میں آپ کی رہائش پندرہ سال کے عمروں میں آپ کی ازدوائج ایک بیٹا اور اس سالے سواب کی اس وجہ سے دو چار جملے مزید جناب نفیسہ خاتون کی ہے عظمت کے بیان کرتے ہیں نفیسہ جنہوں نے اپنی زندگی میں آپ کی کل مدت حیات زاہر اٹھ سٹھ برس سکسی ایڈ ایرس میں آپ کا انتقال ہوئے اور اٹھ سٹھ برس میں آپ کی انیس سو مرتبہ قرآن مکمل کیا زہد و تقویہ ہے کہ وہ زمانے کے سنی اور شیعہ علماء کسی مشکل میں پڑھ جاتے تھے تو آ کر نفیسہ سے استفادہ کرتے تھے اللہ چاہے وہ کسی ملتبہ فکر کے ہوں حدیث کے مسئلے میں مصر گند نفیسہ اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کو تیار کیا نفیسہ اور اس اپنے ہاتھوں سے کھو دی ہوئی قبر میں دس مرتبہ قرآن مکمل کیا باز کہتے ہیں کہ ہزار مرتبہ قرآن مکمل کیا طبیعت حلیل ہونے لگی تو دوران اعلانت ماہ مبارک رمضان تو کہاں گیا کہ روضہ کھل لی تھی عطیب جواب دیا فرمانے لگی کہ میں نے تو یہ یہ وقت خدا سے دعا کر کر کے مانگا ہے کہ میری موت روزے کے عالم میں ماتے اور تم مجھ سے کہتے ہو لکھتے جب وقت آخر آپ مہنچا اللہم دار السلام اندر رب زبان پر یہ آیت مجیدہ کی تلابن تھی ہے ان کے لیے سلامتی والا گھر ان کے ادر کے پاس اللہ نفیسہ کیسے عظیم شخصیت اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسحاب میں جب چاہاں کہ جنازے کو منتقل کرے مدینہ منغورہ تو مثل کے لوگ بڑے زیادہ التماث کرنے لگ نخواست کرنے لگ کہ انہیں ہمارے یہاں رہنے لگ یہاں تک کہ اسحاب نے حالت خواب میں اللہ کے رسول کو دے اور آپ پہ ارشاد تھا خدا یہ چاہتا ہے کہ اہل مصر کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ پر تو نفیسہ کو یہاں رکھ واقعاً روزے کی حالت میں روزے کی محبت میں کسی کا خدا سے قریب ہونا اس کے ایمان کی تقریب کی علم موسیقی موسیقی موسیقی